اسلام علیکم ڈیجیٹل کریٹرز کیا حال ہیں آپ کے ٹھیک ہیں آپ سب مجھے بہت خوشی ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے اس کورس میں پلچس پھیلی یہ اپنی نویت کا ایک یونیک کورس ہے اس سے پہلے اس جیسا کورس نہیں ہوا جیسے آپ جانتے ہیں سب کہ آج کل آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے اور سب بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو میں نے اس پہ دن رات ریسرچ کی اور یہ بہترین کورس آپ لوگوں کے لئے تیار کیا ہے تو سب سے پہلے اس کورس کی آؤٹلائن دیکھ لیتے ہیں اس کورس میں ہم چار سیکشنز کو ڈسکس کریں گے جس میں سب سے پہلے گرافک ڈیزائننگ ہے جس میں ہم مختلف قسم کے گرافکس ڈیزائن کرنا سیکھیں گے مثال کے طور پر لوگوز کیسے بنائے جاتے ہیں بک کورز کیسے بنائے جاتے ہیں مختلف جیولیری ڈیزائن کیسے بنائے جاتے ہیں اور اس طرح کے دوسرے آٹ مجھے خوشی ہے کہ کچھ لوگوں نے پہلے ہی گروپ میں ٹریننگ شروع کی ہوئی ہے اور اپنے ڈیزائن روز بنا کے شیئر کر رہے ہیں لیکن ڈرینڈم ڈیزائن تو بنا سکتا ہے کوئی بھی ہم کمرشل طریقے سے کیسے کام کر سکتے ہیں اس کورس میں ہم یہ سب دیکھیں گے اس میں سب سے پہلے ہم انٹرڈکشن اس کورس کر لیں گے کہ گرافک ڈیزائننگ بائی آٹیفیشل انٹیلیجنس کیا ہوتی ہے پھر ہم پرامٹ ٹائپ دیکھیں گے پرامٹ کیا ہوتا ہے پرامٹ کا مطلب ہے کہ آپ نے آٹیفیشل انٹیلیجنس کو کیا الفاظ یا کیا کمانڈ دینی ہے جس سے آپ کی مرضی کا ریزرٹ آپ کو ملے پرامٹ انجینئرنگ ہمکل کا بہت بڑا ٹاپک ہے اور اس پر بہت زیادہ رسرچ ہو رہی ہے دیفرنٹ ٹائپ کے پرامٹ ہوتے ہیں اگر آپ نے گرافک ڈیزائننگ کرنی ہے تو اس کے لئے الگ پرامٹ ہیں اگر آپ نے کانٹینٹ رائٹنگ کرنی ہے تو اس کے لئے الگ پرامٹ ہیں اگر وائس آور ہے تو اس کے لئے الگ طریقہ کار ہے اور ویڈیو میکنگ کے لئے الگ میتھرڈز ہیں گرافک ڈیزائننگ میں کیونکہ لوگوں کا زیادہ انٹرسٹ ہے تو سب سے پہلے ہم گرافک ڈیزائننگ کو ہی لیں گے کہ مختلف جو گرافکس ہیں جیسے ہم مفرض کریں آپ نے شورٹس کے لیے یوٹیوب شورٹس کے لیے یا ریلز کے لیے یا ٹک ٹاک کے لیے یا انسٹرگرام کے لیے جو کینویس لینا ہے 9x16 کا پورٹریٹ وہ کیسے لینا ہے وائٹ کینویس کیسے لینا ہے لینڈسکیپ کیسے لینا ہے اس کے علاوہ سکیل کیسے سیٹ کرنے ہیں اس کے بعد آرٹ کی ڈیفرنٹ ٹائپس کیا ہوتی ہیں آرٹ کی ڈیفرنٹ سٹائل کیا ہوتے ہیں یہ سب چیزیں ہم ڈسکس کریں گے پھر ٹولز کو ڈسکس کریں گے کہ آپ کن ٹولز کو یوز کر کے گرافک ڈیزائن کر سکتے ہیں مثلا بینگ ایمیج کریٹر تو آج کل آپ لوگ اکثر لوگ یوز کر رہے ہیں اور ایمیج شیئر بھی کر رہے ہیں بینگ کا تعرف کرائیں گے بینگ کے پیچھے جو تیکنولوجی ہے اور ڈالی ڈالی کو ڈسکس کریں گے ڈالی کیا ہے لیکسکا اور اس طرح کی بلو ویلو میڈ جرنے اور اس طرح کی مختلف ٹولز اور ایپس کو ڈسکس کریں گے کیونکہ یہ کورس موبائل اور لیپ ٹاپ دونوں کے لیے ہے تو میں کوشش کروں گا دونوں کی مختلف ایپس اور ٹولز آپ کے ساتھ شیئر کروں سب سے پہلے ہم بیسک لیول کی ایپس کو ڈسکس کریں گے جن میں بینگ ایمیج کریٹر اور زیادہ فیمس ہے بینگ کے ایک افسر فائدے بھی ہیں اور کچھ اس کے ڈراب ایکس بھی ہیں بینگ کا تھوڑا سا میں آپ کو تعرف کرا داتا ہوں بینگ ایکچلی ایک سرچنجن ہے جیسے آپ گوگل تو سب جانتے ہیں بینگ بھی گوگل کی طرح کا سرچنجن ہے اور یہ گوگل کے ساتھ ہی شروع ہوا تھا لیکن گوگل نے پوری مارکٹ کو کیپچر کر لیا تو بینگ نے ڈالی کے ساتھ مل کر اور چیٹ جیپ ٹیم کے ساتھ مل کر دوبارہ ریوائیٹ کیا ہے بینگ کا یہ فائدہ ہے کہ ابھی وہ فری ٹول ہے انلیمیٹڈ ایکسس ہے بینگ پر ایمیج کریٹ کرنے کی اور ایزی ٹو یوز ہے تو شروع میں بیسیک لیول پہ ہم اس کو دیکھیں گے لیکن کمرشل لیول پہ جانے کیلئے ہمیں ایڈوانس ٹولز کو دیکھنا ہوگا بیسیک کے بعد ہم میڈیم لیول کی جو ایپس ہیں یا ٹولز ہیں ان کو ڈسکس کریں گے اور اس کے بعد ایڈوانس لیول جس میں میڈ جنری بلو ویلو لکسکا وغیرہ ہے بلکہ لکسکا کو ہم بینگ کے ساتھ ساتھ ڈسکس کریں گے لافق ڈیزائنی کے بعد ہم کانٹینٹ رائٹنگ پہ آئیں گے اس میں کانٹینٹ رائٹنگ کا انٹرڈکشن ہوگا ٹائپس آف چیٹ بوٹس دیکھیں گے اس میں جی پی ٹی کی ٹائپس دیکھیں گے چیٹ جی پی ٹی کو آپ جانتے ہیں برینڈ کو دیکھیں گے جیسپر کیا ہے جیسپر کو ڈسکس کریں گے اور اس طرح کی تین چار اور ٹون دیکھیں گے اور ہم ان ٹولز کی مزے سے آسائنمنٹس آرٹیکل کیسے لکھ سکتے ہیں پلوٹ اور آئیڈیاز کیسے جنریٹ کر سکتے ہیں سٹوریز کیسے لکھ سکتے ہیں بک رائٹنگ کیسے کر سکتے ہیں اور اس طرح کی کچھ اور چیزوں کو ڈسکس کریں گے اس کے بعد وائس آبر ہے ہم وائس آبر کے لیے مختلف اپلیکیشنز اینڈ پلیٹ فارم کو جو کی فری سرویس پروائیڈ کر رہی ہیں ان کو ڈسکس کریں گے انگلیش کے لیے تو بہت ساری سائٹس ہیں اردو کے لیے تھوڑی کم سائٹس ہیں اور کالٹی وائس بھی اتنی اچھی نہیں ہے تو اس کی ٹیکنیکس ڈسکس کریں گے کیسے ہم ان کو ایمپروو کر کے کام لے سکتے ہیں کیونکہ زیادہ لوگ پیڈ ٹول اپ فورڈ نہیں کر سکتے تو ہم کوشش کریں گے فری ٹول سے کام لے اور سب سے لاسٹ میں ان سب ٹول سے ہم جو کونٹینٹ جنریٹ کر چکے ہوں گے اس کو مرش کریں گے اور ویڈیو میکنگ سیکھیں گے ویڈیو ایڈیٹنگ کیسے اے آئی ٹول کی مدد سے ہو رہی ہے اس میں بھی ہم کوشش کریں گے فری ویڈیو جنریٹن کی ٹولز کو دیکھیں گے جس میں ایک لمبی لسٹ ہے اس کو ہم one by one ڈسکس کریں گے تو یہ ہے کوئرس کی آوٹلائن اب کیونکہ کوئرس ہم نے بینگ ایمیج کریٹر اور لکسکا سے شروع کرنا ہے تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ بینگ ایمیج کریٹر اور لکسکا ایپ کو ڈاؤنلوڈ کر لیں اور اس کی سیٹنگ کر لیں جنہوں نے پی سی پہ یا لیپ ٹاپ پہ یوز کرنا ہے وہ بھی اس کی سیٹنگ کر لیں بینگ بینگ ایپ جو ہے وہ ہات میل یا آوٹلوگ وغیرہ پر زیادہ بہتر کام کرتی ہے تو آپ ہات میل آوٹلوگ یا لائی ڈاٹ کام کا آئی ڈی بنا لیں اور اس کے ثروع بینگ ایپ انسٹال کریں لاؤنلوڈ کریں اس کے لئے آپ لائی ڈاٹ کام سرچ کر لیں اور وہاں پر اپنا ای میل آئی ڈی بنا لیں یا آوٹلوگ ڈاٹ کام پر اپنا ای میل آئی ڈی بنا لیں ای میل آئی ڈی بنانے کتیل کا تقریباً سب لوگوں کو آتا ہی ہے تو آپ سب ایک دوسرے کی ہیلپ کر کے آئی ڈی بنا لیں اور پلے سٹور سے میں آپ کو سکرین پر آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں کہ بینگ ایمیج کرییٹر سرچ کریں اور ڈاونلوڈ کر لیں اسی طرح لکسکا کی ایپ ہی ہے لیکن لکسکا ویب سائٹ پر زیادہ بہتر کام کرتی ہے تو اس کو لکسکا ڈیوز کر سکتے ہیں آپ یا ایپ ڈاونلوڈ کرنی ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں تو میں پوری امید ہوں کہ ہمارا یہ سیکھنے کا سفر اچھا گزرے گا